مرے تو دا ہو کے مرے انجھے کہلو دا کی دے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بڑی بڑی تو آئے ملکے کہلو میں سو جاؤں یا ہاں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بڑی کوئی زبان ہموشن میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں میں سو جاؤں سو جاؤں میں سو جاؤں یہاں مصطفیٰ نہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے اللہ ہاں کھلے آنکھ سن لے عزیزہ نگرامی تو مرض کرنا مرے سرکار دعو کے ایک کبرچ بچوں کی لہنہ انہیں نے حضور نے فرمایا خاتمہ ایمان تے منگیا کرو صحابتہ میں ہویا رڑ گیا کام مارے گیا تسی صرف خاتمہ ایمان تے منگیا کرو خاتمہ بولو خاتمہ آہ 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 خاتمہ آہ 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 ساڑھے بھی سارے و ڈیرے ٹور گئنے تو صلات و سلام تے سبحان اللہ یہ دو بے بکششتہ تھا بابے تسی بھی زمین جمبت نہ جمبت گولم محمد اوٹھے دے اوٹھے بیٹھے ہیں یہ نیک محفل جب ہے کہ ذکر تو زبان ماروں روے تے پھر نام را دیئے زور سے کہاو سبحان اللہ اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا ففق نار اللہ وَقُودُ وَحَنَّاسُ وَلْحِجَارَ وَحِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فرمایا نا فرما لو پتھروں دا بالنے او کافرانو کیرن والی ہے مسلمان بھائیو اللہ دا فضل یسی تے ایمان والے ربان دا کافرنے او دا بالن ایسانو اتران دینے ایسانو اتران دینے ساٹھا ادھر کام بھی کوئی نہیں حضرت صاحب وہاں نہ مرید ہوں گے نہ متھا ہوں گے وہاں نہ چاہنے والے محبت کرنے والے سوانے سے پہ سورج ہوگا میں کہہ پتہ نہیں حضرت آپ نے سیریس نہیں لیا ہے دیکھیں تامبے کی زمین ہوگی میں گیا ہو مولوی آرکھ لے گی حضرت وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا میں کہا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے حضرت وہاں کوئی سنبھالے گا نہیں ماں بیٹا نہیں سنبھالے گی میں کہا چوپ بھی کہا رہا ہے مولوی تینوں سبھانے لڑا کوئی نہیں یہ منہ وہاں سوا لے دیتے سورج ہوگی غلط ٹھیک ہے سورج ہوگا ٹھیک ہے تامبے تھی زمین ہوگی ٹھیک ہے کوئی کسی دے نہ ہوگا ٹھیک ہے میں کہا ماں پتر نہ سمالے گی ٹھیک ہے میں کہا اے میں کہا سکھنا اور ماں پتر نہیں سمالنا نبی اپنا غلام سمال لے گا میرا نبی اپنے غلامان سمال لے گا رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی واجہ پہ مار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی آجہ آجہ کناہ کا رہا میں تینوں بچا لما آجہ جنہیں نہیں پڑھنا ہو مو تھا لے رکھے کوئی مطالبہ نہیں مو کھڑا کرنا تھے انجھے مقابلہ تھے میں تو آڑا کو مقابلہ ہوں جنہیں نہیں پڑھنا تو لے رکھے مو تھے جنہیں دل چے ایمان ہے حضور دی محبت ہے انہوں دعوت ہے کدھرا مل کے اپنے آقا جھکر کرنا ہے آجہ کناہ کا رہا میں تینوں بچا لما آجہ کناہ کا رہا میں تینوں بچا لما آجہ کناہ کا رہا میں تینوں بچا لما آجہ کناہ کا رہا میں تینوں اور آہمت میرے حضور دی آجہ کناہ کا رہا میں تینوں بچا لما میں تینوں بچا لما آجہ کناہ کا رہا آجہ کناہ کناہ کا رہا میں تینوں بچا لما آجہ کناہ کا رہا میں تینوں بچا لما آجہ کناہ کناہ کیا ہوں لما بچا لما آجہ کناہ سے منعاہ تینوںada جب آجہ ڈک حضور دی آجہ کناہ یہ ماتو موسیقی 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 تام بیٹی زمین صحاب خطاب یہ تے بڑا حول ناحت مناظر نظروں دینے پہ حضور کو نگاہ کرن اوہا کھنگے اضحابو الہ گہری اوہ جنابہ نو علیہ السلام کھڑے نے اوہ نا مل جاؤ اوہ جنابہ نو علیہ السلام کھڑے نے اوہ نا مل جاؤ اضحابو الہ گہری حضرت نوول سارے لوگ کی جانگے اوہی آکھنگے اضحابو الہ گہری جنہیں نبی رسول پیغمبر ایک لکھتے کئی ہزار یہ تو بھی مرض کہا جنہیں چوئی ہزار آرہا لے نا کوئی صحیح دیس لیگی آئے کہ معاورہ ہے نا جب ایک لکھ چوئی ہزار مشہور ہوئے ہیں کوئی صحیح دیس لیگی بعض بندے ہمیں کار لیں گے نیرے کوش ہے یہ کہ میں جائی رویت کھڑی سی حضرت یہ نہ ہونتی کر سانوسار ہی لینے دیتا مولینوں کو میں نا اوہ دا اگہ کو نہ پچھاؤ کی کہ جیسے کوئی گالبات ہو نہیں نا تو کوئی مولی فاس جانا نا تے ہونا ہے پہ آخر پہ پڑے جے پیٹھا اوہ چھٹو جی مولینوں دیکھنے گالے اوہ تے یہ کوملہ سلام میں آکھیں صدیہ بگیہ آڑنو کالکار میرے یوسف دی میرے یوسف دی گالکار تو بگیہ آڑا کھڑ گیا پہ جناب جیم ہے تو آڑا یوسف کھا دا ہوئے تے چودھویں صدیہ مولینوں جو وہاں اے پندھویں چڑیئے تے ساڑھی جان چھوٹیئے نا اے دا کوئی اگہ نہ کوئی پچھاؤ یہ جہی روایت کڑی تھا نا اے دا کوئی اگہ نہ کوئی پچھاؤ نہ کوئی لینہ نہ دینا تکینا بھی دبی لگے پوری صدیہ مولینوں کے ساتھ سکھائی رکھے گئے تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو قیامت آلہ دین ایک نبی کلو دوجہ کل دوجہ تو تریجہ تریجہ تو چودھا کلیم خلیل سبی سارے نبیاں کل قوم جاؤے گی ملت کی تے سادی سچائی دا دین دنیا تے کسے شرک کر لیا قیامت آلہ دین شرک تے نہیں نہ ہونا جاؤ کسے وڈے مفتی قاضی علامہ فامہ کل چلے جاؤ ان واقعوں میں نصابت کرے کہ قیامت آلہ دین شرک ہونا ہی نہیں تے اوٹھے شرک نہیں ہونا تے سارے اصلا کرنی چلیے کہ بڑا اکھا وڑا کو مدد ہو جائے ساڑی جا کے سارے اوٹھے جنہیں بھی مولوی امیر گریب شاکدہ سارے لگے جانگے حضور کو مہربانی سارے آکھنگیز آپ ہوئیلا گہری یہاں مولوی اللہ تو سوا مدد منگ نہیں شرکے کاغت لکھ دیو کیا فرماتے ہیں علماء دین بھی جس مسئلہ کے کہ حدیث صحیح ثابت کرتی ہے کہ قیامت کے دن تمام قوم تمام انسان اکٹھے ہو کرم بھی آگی بارگاہ میں پیش ہوں گے پنجابی چلے مولوی جی تُسی ویچ ہو ہوگے کہ نہیں میں تو دعوے نل کہنا کوئی مانے جب میں جے راکھے جی ادھر میں نہیں ہونا تے جے ہونا تے قیامت آلے دن شرک تے نہیں نہ ہونا او کھے بیرے ہو دو جو نبی آدھے کوڑ جانے یا چی من جا او تے شرک نہیں ہونا ایتھے کسی مانگے پہمے نامنگے ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا مانگنا حرام ہے جب اسے الہ سمجھ کے مانگے گا اے نامر اے نامر اے نامر الہ سمجھ کے منگے گا تے پہیمان پہمے منگے یا نہ منگے منگے تو پہلے ہی پہیمان ہو جانا ہے جب اللہ تو سوا کسی الہ سمجھ لائے گا مشرک سیدہ کرے یا نہ کرے مشرک پہلے ہی ہو جائے گا اور سعیدہ کرنا لگے ہاں اگر اللہ نہ سمجھے سعیدہ کرتے ہیں راہمیں راہم با مرتقے بھئے تجیہ کہ جی اللہ تسوا مانگنا راہمیں دلیل کیے وَيَّكَنَسْتَعِينَ اللہ کے سوا سے مانگنا اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں وے کو جی قرآن آندا پہا تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں لہذا اللہ تسوا مانگنا راہمیں میں کہا یہ دی ہیت ایڈی ہیت ایک پہلہ میں آئی ہے میں کہا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریفِ اللہ ہی کے لئے یہ اور بات ہے سمجھانے کے لئے وہ الْحَمْد میں دو اعتمال ہیں کہ استغراء کیا کہتی ہے وہ بات ربیت قوم کو مسئلہ سمجھانے کے لئے سادے الفاظ میں اس کی توافیشن کرنے کے لئے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریفِ اللہ ہی کے لئے یہ درکی ہے وَعِيَّا قَنَسْتَعِينَ تُجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اے تھے اگر ترجمہ ایک ہیتا جگہ اللہ تو سوا مغنا حرام ہے تو پھر ہوتے ترجمہ کہا ہے اللہ تو سوا کسے دی تعریف کرنا حرام ہے اللہ تو سوا مغنا شرک اللہ تو سوا کسے دی تعریف شرک جڑا ایک اللہ کیوں نے پوچھیا جائے پہی سناو تاڑے والد صاحب کیسے بندے سارے جیتا ہے کہ بڑے نیک نمازی کیا بات ہے تے پھر تے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفِ اللہ ہی کے لئے ہیں پھر تے ہو گیا مشرک والدہ دی تعریف کرے تھے مشرک بیوی دی تعریف سناو جب پڑنو زندگی تا ساتھی کیسا ملے ہیں جیتا ہے کہ جی سبحان اللہ ہی اور جیتا ساتھی اللہ سارے انہوں دے ہوئے بہت اچھا ساتھی ہے تعریف کرے تے مشرک تے جیتا ہے کہ چوپ کرے یار کی کچھ نہیں پیا تے پترکار نہیں جانا پھر تے نہ بیٹے دی نہ استاد دی نہ کسے اور دی تعریف کرے نہیں سکتا ارے کانسا دین کو کیوں پدبار کر رہے ہو لوگوں میں کیوں اختلاف دنوا رہے ہو ارے تعریف کرے الہ سمجھ کے تو مشرک ہے اگر یہ کہے کہ اللہ نے ان کو یہ خوبی دی ہے تو پھر شرک نہیں اس طرح اللہ سے مانگنا اللہ کے سرا سے مانگنا الہ سمجھ کے مانگے تو مشرک ہے اگر الہ نہ سمجھے کہ اس کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے تو مانگنا کوئی شرک نہیں تجیوی شرک آتیان کرو میرے لئے توجہ فرماؤ غور فرماندرہ میں مثال دے جانا تو ان چھتی مسئلہ سمجھ آ جائے گا غور فرمانا ارز کرنا تو جو مسئلہ لکھلو کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلہ کے کہ ایک آدمی دکان داری یا کسی مکان کے سامنے کھڑا وکر کہتا ہے پلاو بے جی دروازے واسدے رین اللہ دے دیتے چھو کوئی مسکین دی مدد کرو وہ جا کے اندھے میری گلنو درہ توجہلو سنے جی وہ جا کے اندھے جی کہ پلاو بے جی دروازے واسدے رین جناب میں مسکین ہے کوئی میری مدد کرو کیا اندھے مسکین ہے میری بولو بولو زہر نہ کہلو بغیلو میری مدد کرو ان دشرا فیصلہ سادر فرمائیں کہ وہ ایسا کہنے والا مشرک ہے مومن میں دعوے نہ لکے سکنا دنیا دا کوئی مفتی تے قاضی انہوں شرک نہیں کروے گا مشرک نہیں کروے گا کیا ہوں اگر وہ فقیر جا کے دکان دیں دا پلاو بے جی دروازے واسدے رین کو مسکین دی مدد کرو میں مسافر ہے مسکین آ انہوں دے نئے کر پی آگے تو او دے اندھے یوں دے کوئی مولی صاحب دور جان دکان دے رین بسم اللہ آئی ہے عدرت کاج کیڑی کارن رین ٹھڑکے آگے آو دے بھو ماشا اللہ لیاو موڑیا کرسی کرسی داگے لیاو موڑیا چاو بھی پا مول گی رہنو کپچ ہے پا کے دے بھائی مرس کارنا پی آو نال فروڈ کے کبھی بڑے ٹھیک ٹھاک ٹھیکنال کھان دے پین دے موج لائی دے تو حضرت تج کیویں کدب رنجا فرمایا پلاو بے جی پکیرہ میں جان سالہ آگ پہلے مولانا دے کال سالہ دے کیویں حضرت تشریف لے آئے ہو ہو انتا جناب میں مول شاہد کرنے کے میں اس واسطے ہیں کہ جناب کو مدرس ہے سارے توسی کو ساڑی مدد کرو وہ انتا چیز کے درات دے دین دا کامے اہلو پنیادار پی ہو دے دے وہ انتا تو گیا نہیں مجھے میں مسکین اک روپیا دے لے دے ہون مولوی دے فتوہ کہ اللہ کو سوا کو لوں مدنہ راہ میں اللہ انہیں ملک ہی ہے میں منگیاں اکر پئیہ میں منگیاں تبینوں لب ہے اکر پئیہ پنیاں تو آنو لب ہے پنیاں تجے اللہ تو سواب مانگنا حرام تجے میں اکر پئیہ نا بہی مانونا بیادی تسعیم نئی درجہ میں رلوڑے ہو کیا تماشی ہے مولویو لڑاؤ در مصطفیادہ غلام بناؤ قوم مر جانا جیدہ جماعتان تبتنا پوچھو کی دیتا جے قوم نو کی دیتا جے ملک نو تباہی دین ملان فی سبیل اللہ فساد الفساد و الفساد و الفساد ہا سارا کو یہی ہو رہے ہیں اے دین دے ٹھیک رہے ہیں اے دین جے نہ دا نبی پاک اور یا کوئی بدر کو مزار ٹھا دے اوڑا دے او ہر شہر پھڑے لگے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا دینا ہے اللہ ان کو باتا ہے دو بے جی کٹے سنو دو خبیز نے کوئی ایمان و بھرگنی پہیدا لیا کوئی بھرگنی پہیدا لیا اور کی بے گناہ شہریاں دا قتل بچیاں دا قتل عورتاں دا قتل سنو ایک بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں میں کہتا ہوں ہزار کمیاں ہوں ہماری فورسز میں پولیس میں ہزار کمیاں ہیں میں مانتا ہوں مگر میں ایک سوال آپ سے قوم سے پوچھتا ہوں آج بھی اگر چور بدماش دکیت مفرور مفرور ہی کی زندگی گزارتا ہے تو کیا آپ کے خوف سے بولو وہ کدے خوف ہیں گنگے ہو وہ کدہ خوف ہیں ہمارے بیٹے ہیں اور اگر بندہ گالی نہیں کرتا ہے بدماش آگے آج ہزار کمیاں میں اگری کرتا ہوں ہزار کمیاں ہوں مگر آج بھی اگر وہ جنگلی جانور کی زندگی مفرور زندگی گزارتا ہے تو کس کا خوف ہے پولیس کا وہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے بیٹے ہیں اور ایک آدمی یہ کون سا دین ہے مجھے نہیں سمجھایا یہ کون سا دین ہے کہ بانگ باندھو اور وہاں چلے جاؤ اور اڑا دو کیا یہ دین ہے بولو تو صحیح ایک کڑا دین ہے پھر ہماری سمین ہماری سمین ہماری ماں پہنوں بیٹیوں کی عزتیں ماں پہنوں بیٹیوں کی عزتیں ہماری زمین ہماری جہداد ہماری جان ہماری عزت اگر محفوظ ہے تو کس لیے کہ جو بارڈر پہ یونی فارم پہن کے کھڑا ہے وہ ہمارا فوجی جوان ہاتھ میں کن ہے ہندو اور سکھ گھنڈے کو مرٹے گھنڈے کو یہ علم ہے کہ اگر میں نے میلی آنکھ دیکھی تو اس کی گولی میرا سینہ چلی کر دے گی یہ جان دے دے گی پاکستانی یا پاکستان کی توہین بردارس نہیں کرے گی آج ہم آرام کی نیند سوتے ہیں تو محافظ وہ کھڑے ہیں جیسا بوشم ہو وہ بارڈر پہ تمہاری عزت تمہاری عزتوں کی مال جان اولاد کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک شخص بام بام کے وہاں جاتا ہے یا ہماری فورسز کو شہید کرتا ہے تو کیا یہ دین ہے قوم کو بھی چاہیے اپنے ذن کے سن کو اتارے لبادہ وے کے اگر لگ جائے نا جے بروپیا پاگل تھا لبادہ وڑ کے تو اٹھا پھر کے مگر لگ جائے تکے پجھنے ہوں دنگری یہ سمجھ نہیں سکے تیجے آلیویس لبادے نووے کے سمجھے نا نا کہ پہ دین کاؤن ہے تیجے تجھے بھی دنگری ہوگے اور سارے ہوئی نہیں اللہ کی دین کے لئے آئے ماشاءاللہ آج جو میں دین اتامت اتعا نہیں اللہ کے لئے آئے ہیں رب نے آگے دی اللہ اللہ تمینہ میں سین میں قرآن پیش کر دے میں قرآن پیش کر دے میں ہمیں گھل نہیں کر دا ہوں دا ذمہ دار آدمی ہے قرآن پیش کر دے فرمایا وَمِنَنَّا سِمَنِيَّا قُونُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَي وَمَاہُمْ 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 غدر نہ آگے ایک نشانی تے بھی اللہ دانا لینگے یارب العالمین دوجی نشانی فرمایا دوجی وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَي آکھنگے سی قیامت نمان نیا ہوگے پاس پا کیا کر گیا اللہ قیامت آنے ماری جی نہ ہو یہ مولانا میں کسی دیہات کا یا کسی کوئن کا مینڈک نہیں ہوں میں سمہ دار آگی ہوں مجھے قومی بات کرنے جی یہ باتیں قومی ہیں قوم کو کیا بتائیں کہ کون ہے ہم دیشگردی کے خلاف ہیں کرتے ہیں اور ہماری فوسرز کو شہید کرنے والے بیمان ہیں نہ یہ پاکستان کے بھی غدار ہے قوم کے غدار ہے ملک کے غدار ہے اسلام کے غدار ہے قرآن کے غدار ہے حدیث کے غدار ہے خدا کے غدار ہے رسول کے غدار ہے اور اس کے بعد دوجی بات مولانا میڈی یہ دہو رہے اے تم واسطے گل نہیں آیا جی چوگل ہو رکھے اے نہ تھا تھا دیکھ چلنی یہ نہ ہوتے کرنی مولانا نے کوئی ایسی نہیں مولانا بڑی اچھی گلہ کی مگر میں اپنے طور دے کر رہا ہاں جی عرض کر نبیہ مسلمان بھائی ہو توجہ اس واسطے بلکہ جہاں جاتا اوجنسی وہاں پہنچتی ہیں اس لیے میں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑے کر کے تحید کر دو کہ ہم اس راہ نجات اپریشن کی حمایت کرتے ہاتھ کھڑے کرے میں دیکھوں ماشاء اللہ ہاں ہم پاکستانی اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے اکابر کا خون ہے یہ دو دو بھی پاکستان دی مخالفت کر دے ساں اور بلکل ہم عامی ہیں اس راہ نجات اپریشن کے جو بھی اور ان کے لیے دعاگو ہے شہداء کے لیے اور پاکستان کے ہیرو مانتے ہیں جو پاکستان کی عوادت کر رہے ہیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والا کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو دیکھتا بلکہ یہود و حنود اور غیر مسلم قوتوں کا ایجنت ہے اور پاکستان کا مخالف ہے ہاں جی تو رس کر رہے ہیں فرمایا کہ مرس کرتا مسلمان بھائیو آنکھ ہنگے قیامت مگر قیامت آلے دن کی ہوئے گا آنکھ ہنگے دن خوف تے قیامت پر قیامت خوف ہنگا تہاں نبی بغاوت کر دن سانو تے مدینہ تا تائیدار ہونگے انعام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ حضور سانو سمال والے بولو حضور سانو اے تھے ساتھی مدد کرتے اے تھے مدد کرتے اے ساتھ اے اے اکنے نکرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی کی نظر ہم پر خدا را یا گونج پہلے بڑی بڑی دعائے کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا ازارتیں ہوتھے ہوتھے دکار میں اور پھر موسیقی یہ نات میں نے جیل میں لکھی تھی جیل کچھ علو پٹھینی سی میری پڑی گئی صرف اینے پہ میری زمان نہیں رہی دی موسیقی موسیقی نہیں بیٹی ملین بیٹی میری بو آگ بچی آگ میرا بوتو جیل چھوٹا بیٹی موسیقی بچی 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 تو تو میں رز کر رہا ہوں سنیے سنیے سنیوں صرف ایک بات نہ دیکھو ایک بات وہ ہے جو میں آپ کو آخر میں کروں گا پاکستان کسی کی جاگیر نہیں بننے دیں گے ہم ہاں کہ کاش ہمارے مذہبی اور سیاسی ہلکیس بات کو سمجھے اور خصوصا مشایق سمجھے میں جو بات کر رہا ہوں اس کو ذرا پڑھل کے سیاسی اور مذہبی اور علماء اور مشایق اگر اس کو سمجھے یہ کوئی ایسے ہی بات نہیں تھی یہ تو اللہ مدد کرنے والا ہے حضور کا صدقہ اور ابھی پاکستان میں پاکستانیت قیم ہے اور محبے وطن لوگ قیم ہیں ورنہ جو پلاتران تھا نا غیر مسلم قوت کا ارادہ تھا کہ یہ سب کو چلے اور میں کہوں کہ آٹمی احساس غیر ماں خون جائیں وہ وہاں تک پہنچے اور اس آٹمی چونکہ یہ انہی کے بچے جمہورہ ہیں بچو جمہورے ہیں اور یہ اسی آٹمی ان کا خیال تھا کہ جیسے انقلاب یا کہ نجدیت کا انقلاب نہ دو یہ تھا اصل مسئلہ تو عزیز آنے کی رامی بلکہ مہت یا نو نا کیا جڑا ہے جڑے ہوں دے نا پیر بکلا مار کے اندر وڑے بیٹھے ہیں ایک قوم تو بوجھ نہیں میں نہیں مندہ بیٹھا ہوتے بیٹھے ہیں یا اللہ میں لوگے بھی اگر یہ نہ ہوتی آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا مجھے ایک نبی دکھاؤ جس نے سیاست نہیں کی اگر سیاست نہ ہوتا مذہبی اسٹیٹ نہ بنتی اسلام کی اگر یہ نہ ہوتی آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا بتا نہیں کیسے نہ نو آگ سڑے اور سوائے گاز رو پہ یہ دیکھ بکل ماری اندر بیٹھے ہیں نہیں میں جب اللہ نے بتا دی منہ کرن دی ایک سبابے بھی بیان گیتے ہیں نوہ نقصان کو نہیں دیں دے نہ لانا جاؤ تو عزیز آنے کی رامی مارس کرتے ہیں سبابے مسلمان بھائی ہو گئے راب نے آکھا لاتو امن امنا بھی ایمان تو مارس کرنا کرتے ہیں سبابے کبر دے چوئے گل مکمل کر لانگ ساڑی سچائی دا دین ہوئے گا جدو سارے حوال جان پتا لگے گا حل سنتہ کی دا سچائے حل سنتی سجدوے جان گے اندیر سوائی دا دین ہوئے گا دنیا دے فتوے لاندے سنہی دے آپ ٹولے ہیں جدو سارے میرے نبی دے بھوئے تے جان گے میرے نبی سواد کرا کے غلامانوں جنت بھیجن گے نبی دی عزت کا فضائی دے نوے گا اے وے کیامت تو مرس کرنا پیا سارا ہوتھے کبردے میں جاکے جسے سوال لیے سوا سنگے کی سارے اقرار کرتے ہوئے سارے اقرار کیتا تے اللہ نے پتا سینہ دو سارے کبردے جاکے دے اللہ تک مینو چلے اگلی گل پھر دے اللہ تک مینو نبی والا امان لیونہ جے دے امانویں لیونہیں معلوم ہویا جتے بھی جائے خدا دی خداییے میرے نبی دی بادشاہی ہے نبی دی نبوت ہر جہاں قیمے جتے بھی کوئی ہوئے انو امان لیونہ دھروری ہے امان مدد بھی کرنی ہے تیجے نبی کبرانچ رہا کہ مدد نہ نہ کر سکتے تیجے نبی ہاں نہ کر دے تیرہ وعدہ نہ لیں گا معلوم ہو یا نبی جڑے نے کچھ کبران والے یہ جڑے کبرانچ رہا کہ وہی مدد کر سکتے میرے نبی مدد کر تیجے سارے کر لکت جاکم رسول میرا نبی سارے آنے لو مدد گارے مازار دے کادل والا سادہ مدد گارے تیجے کیا مطالع دنیس ہے یہ ہلگن کرم کی کی نظر ہم پر خدا رایا رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا جیڑی میں گھر لگا تھا کہ انات میں جیل تھی لگی تھی چکییں ہوتے ہلا بھی ہو جہاں بڑھ گیا تو میں نے انہاں کیا کہاں جی کہاں رہا میں ہوتے انات لگی میرے دکھ پانتنے والا نہیں کوئی زمانے میں تم ہوں آخری میرا سہارا تم ہوں آخری میرا سہارا تم ہوں آخری میرا سہارا یا رسول اللہ بھمر میں نا ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بھمر میں نا ہے شبیر کی جلدی خبر لینا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا تورس کر رہے ہیں مسلمان بھائیو میرا نبی اے نبی کا برچ مدد کر سکتے ہیں میرا نبی قبر وچوی ہشر وچوی ہر جگہ میرا نبی رسول اللہ میرا نبی سہارا اے نالو اللہ کسے صفت نبی دیوے گھلے اوہ دے نالو میرے نبی دے وچوی اوہ اللہ اس تو اچھے میرا نبی صرف ایک کہہ کہ نبی نلوازتا ہو اے میرے تیان کریا جائے انگلی نو کنڈا ہے چوبے تکلیف ہندی ہے کہ نہیں جان نو تکلیف کین ہندی بولو چوری لگ جائے چاکو لگ جائے کنڈا چوب جائے وٹا بج جائے کچھ ہو جائے تکلیف کین ہند جنہا جان دیئے اگروں کے چٹ پٹ ہاتھ پیشاں کر دا ہے جان ہدا دفاع کر دیئے نہیں سمجھا ہے جان ہدا دفاع کر دیئے جدو کنگل کٹ دیتی جائے اتھے سوڑ دا ہو دوں کیمہ کر چڑھو بندر کو جن دا ہے نہیں کیونکہ جان نلوں تلق ختم ہو گیا ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ آنفوسِكُمْ اسماعیل حقیف فرماؤ دینے آنفوسِكُمْ آنفاسِكُمْ میرا نبی آنفاسِكُمْ انجے اشرف افضل آلہ تریبی کس طرح جو میں جسمی چو جان نہ لائے جو میں جسمی چو جان نہ لائے جو جان نہ لوے ہتھ دا پیر دا ہر آزادی حفاظت ہو گئی جان نہ لو رشتہ ختم تو جدہ بھی ظلیلوں میں تکڑا کوئی پرواں نہیں دی تلق نبی نہ لو رہے تے قبر حشر وچ بیڑے پار ہو جانگے اگر عیسیٰ دنیا تے اکھا دے دینے میرا نبی قبر تے حشر وچ بھی مدد کردائے پیا لَقَدْ جَاوْكُمْ رَسُولُمْ میرا نبی سار یا نہ لو آل آئے عزیزہ نگی رامی وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبی آتھے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبی آتھے ہر ڈیلے حسینو میں حسین ایسے کے مہبوب خود آتھے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوبے میرا نبی سارے اندلوالہ رسول اور اے ہوئی وجہ سے شب مراج مسجد ایک ساوچ فر سارا کٹ کیتا گیا کٹ کر کے جبریل امین نے ازانہ کی جبریل امین نے ازانہ کی انال ارز کیتا سونے آیا سارے اندلوالائیں سارے نبی تیرے تابے ہو جانا اوہ موزد سامین حضرات میرے نبی پاک کی حضمت و شان پوری زندگی صرف کر دے پوری زندگی تو میرے نبی پاک کے پاؤں مبارک کے ساتھ جو ریت کا ذرہ لگا ہے اس کی فضیلت بھی مکمل بیان نہیں ہو سکتی تو میرا نبی سب سے آلہ اور افضل ہے جتنی خوبیاں انبیاء رسول جتنے بھی ہیں ان میں ہیں میرے نبی اس سے زیادہ جائیسہ مردے زندہ کی دینے تو میرے نبی اوہ دو ود کے کمار رکھتے رہے کیوں میدہ سنا ہو دی وجہ پرندہ بنا کے اڑانا پھوک مارنا مردے نو زندہ کرنا اوہ تو میرے نبی نے یوگدی دی بیٹی نو زندہ کی تا جاورد پوتر نو زندہ بکری جاوردی زندہ کر دی تھی خصائص دے وچہ امام یوسف علیہ اے خصائص دے وچہ علامہ جلال الدین سے ہوتی فرمو دے نے کون سے ہوتی جنہیں جاگ دیا ہزار یکھانہ ستر مرتبہ نبی دی زیارت کی تھی میرے نبی پاک فرمایا امام یوسف علیہ وانی فرمو دے نے اوہ دنالو زیادہ فضیلت ہے کہ پہلہ بے جان نو جان بکشی پھر قوت کلام کی بکشی یعنی انہا روڑیاں دا کلام کرنا مردنالو زندہ کرنا زیادہ کما دے تو عزیز آنے کرامی جتنی خوبیاں ہیں ان کو ایک ایک شمارے یہ پوری زندگی بھی چلتا جائے تو موضوع ختم ہونے والا نہیں ماشاءاللہ کافی بیان ہو گیا تو میرا نبی سب سے افضل اور عالی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خاتمہ ایمان پہ ہو اور اللہ فتنوں کا دور ہے فتنوں سے بچائے اور ہر فتنے سے بچائے اور در مصطفیٰ کی غلامی نصیف فرمائے و آخر دعوانہ الحمدلی